وہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ قبول کرتا ہی صرف تقویٰ والوں کے عمال دوسروں کے عمال وہاں ریجسٹری نہیں ہوئی درجی نہیں ہوئی قبولیت تو بات کی بات ہے یہ قبولیت کا رستہ ہے جو رحمتِ کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دکھا رہا ہے کہ اپنے آپ کو پاک تو کر لو نا پاکی میں بے وضو نماز پڑھو گے تو کیا ملے گا نجاست و غلازت کے ساتھ نماز پڑھو گے تو کیا ملے گا گندے لباس کے ساتھ گندے جسم کے ساتھ گندی سوچ کے ساتھ گندے باطن کے ساتھ کیونکہ اصول یہ ہے اللہ پاک ہے اور صرف پاک عمل کو قبول کرتا ہوں پاکی کے ساتھ کیے ہو اس لیے یہ یہ بھی اللہ نے تم پہ نہیں چھوڑا فرمایا ادھر آ گندگی والے تجھے پاک بھی کر دیں تو یہ مسئلہ ہے جب بندہ گندگی کا عدی ہو جائے نا تو اسے پاکی سے بھی چڑھ ہونے لگ جاتی ہے یہ پتہ ہے آپ کو جو بندہ ورک شاہب میں کام کا عدی ہو جائے نا تو وہ کہتا ہے کہ بھر ٹھیک ہے نماز بھی ایسے پھر کیا اس کو گندی سمیل نہیں آتی دوسرے کو آتی ہے جو بندہ گٹر ساکھ کر رہا ہے وہ پھر اتنا عدی ہو جاتا ہے کہ اس کو وہ بدبو بھی خوشبو لگنے لگ جاتی ہے انسان کا بھی یہ مسئلہ ہے جب وہ گندے عمال کر کر کہ اتنا یوسٹو ہو جاتا ہے تو اس کو اس میں سے خوشبو آنے لگ جاتی وہ معنوس ہو جاتا ہے پھر اس کا یہ آل ہو جاتا ہے کہ وائزہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے پھر اس طفائی کی بات کرے تو اسے چھکتی ہے چڑھ لگتی ہے وائزہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھا ہے پھر اسے برا لگنے لگ جاتا ہے سمجھانے والا بند عادی ہو گیا نا یوسٹو ہو گیا مزاج بن گیا طبیعت بن گئی تو یہ اسلام میں جب ہم کہتے ہیں نا اتحور و شطر ال ایمان تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک دن اچھے صاحب گپڑے پہن لیں یا تھوڑی دیر کے لئے اس کا مطلب ہے اپنے مزاج کو پاک کرو تمہارے مزاج میں پاکی ہو طہارت ہو نفاست ہو یہ مسلمان کی نشانی ہے یہ ایمان فرمایا گیا نصیحت نصف ایمان ہے تو وہ مزاج میں ہوگی پھر عمال میں آئے گی طبیعت میں ہوگی تو کردار میں آئے گی پھر وہ چھے